سلمان صاحب آپ نے سال ڈیٹھ سال پہلے یا پچھلا جو ورل ٹیس چیمپنشپ کا فائنل ہوا تھا وہاں پر آپ نے ایک چھوٹی سینکز دیکھی تھی ان کے گل کی اور آپ نے کہا تھا کہ یہ ذرا مختلف کھلاڑی لگتے ہیں کیا ایسی خاص چیز آپ نے اس وقت محسوس کی جب آپ نے فوری طور پر یہ کہا کہ یہ ایک اچھے مستقبل میں دنیا کرکٹ کیلئے ایک اچھا بلے باز ہو سکتے ہیں دیکھیں بہت جو ہے نا جب کھیلتے ہیں نا تو بڑے ایڈ ایز لگتے ہیں کہ بڑا سان ہے بیٹنگ کرنا ٹچ پلیئر ہیں ٹائم ہے ان کے پاس اور ہر شاٹ کھیلتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کنٹرول ہے ان کا آس بال کے اوپر تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہائی کلاس انسٹنکس ہوتے ہیں ہائی کلاس بیٹنگ کے انسٹنکس ہوتے ہیں اور آج کی دنیا میں یونگسٹرز کا جہاں پہ ایک بڑا کہہ لی جائے کہ ایک فوکس جو ہے وہ پاور ہٹنگ کو لے کر ہے اور ایسے میں ایک ٹچ پلیئر کا ہونا کہ جو سکور بھی کر رہا ہو تیز اور لگے بھی نہ کہ تیز کھیل رہا ہے تو مجھے تو اس کی بیٹنگ دیکھ کے لگا تھا کہ یار یہ دس از اگائی جو کھیلے گا اس طرح سے جس طرح کھیلتے تھے مارک وارڈ ڈیمین مارٹین اور اس طرح کی جو ٹچ پلیئرز ہیں لیپٹیز میں سہید انور بڑے شاندہ ٹچ پلیئرز تھے تو جو صرف ٹائم کرتے ہیں اور بال لیکن ملنا تو آرٹ ہی ہے چاہے آپ رکھ کے مارے یہاں ٹچ کر کے آپ باؤنڈری کلیئر کر لیں but it's an art not everybody possesses so it's a high class art اور بڑا elegant لگتا ہے آئیس کے اوپر بڑا سودھیں so cricket needs such players سلمان صاحب یہ ابھی ابھی شبن گل نے دو سو رنز کیے عشان کشان نے دو سو رنز کیے تو اکٹھا یہ ایک انڈر نائنٹین ورلڈ کپ یہ پاکستان کے بھی ساتھ میچز ہوئے تھے پاکستان کے بھی کئی کریکٹرز وہاں پر کلے تھے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کی جو شروعات ہوئی ہے اگا اس اپنے کریئر کی اور یہ جو بڑے رنز کرنے کی عادت ہے کیا آپ کو ذرا مختلف نظر آتا ہے جو کہ عمومی طور پر آج کے بلے بازوں میں جو آپ کو نظر نہ آئے تیکھیں یہ کرکٹنگ بڑاٹ اپ کی چیز ہے کہ جو عادت ہے لمبی باریاں لینے کی بڑے سکور کرنے کی ظاہر ہے سکول میں تین دن کی کرکٹ کھیلیں گے تو وکٹ پہ رہنا پورے سیشن کھیلنا پورا دن کریز اوکیوپائی کرنا بڑی سنچریہ کرنا یہ آپ کا ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے اور آپ پھر اسی پہ بات کرتے ہیں اسی پہ سوچتے ہیں اسی پہ پھر آپ کی بڈی فنکشن کرتی ہے اور یہ چیزیں آپ کے اندر ایک اوٹومیشن میں چلی جاتی ہیں the understanding of how to play longer innings that comes کہ جب آپ بچہ اس میں ڈال دیتے ہیں ہمارے یہاں بچوں کو جو ہے وہ سکول ٹی ٹین کلا رہے ہیں ٹی ٹوٹی کلا رہے ہیں اور باقی بھی جو کرکٹ آپ دیکھ لیجے کہ چھوٹی ایج میں سونے پر سو اگا آپ نے پی جل کرا کے جو ہے وہ بلکول ہی بچوں کا مائنڈسٹی سارا جو ہے اس کو آپ نے ایک لگا دیا ایک سرٹن ڈریکشن میں جو کہ لویسٹ فارم ہے کرکٹنگ فارمیٹس کی ان ٹرمز آف سکل لیولز تو جب آپ پرپیر ہی لویسٹ فارم کے لیے کریں تو پھر آؤٹپوٹ آپ کی جو ہے وہ کیسے بہترین ہوگی بڑے فارمیٹس میں جا کے ہمیں توجہ کرنی چاہیے اپنا ڈریکشن ٹھیک کرنے پر